بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بری جھٹ پٹ پاستہ جو کہ بہت اصال و بہت کوئی کہ اور جی میں نے اس میں بیسیکلی یوز کیا تھا پہ میں نے تھوڑے دنے پہلے لزانیا بنایا تھا لزانیا سٹرپس میرے پاس بچیوی تھی تو اس کو ویسٹ تو ویسٹ لی کرنا نہیں تھا میں نے سوچا کہ اس کا فٹا فٹ سے پاستہ بنا لیا جائے لزانیا کی سٹرپس کو کٹ کر کے اس کو میں نے سمپل پاستہ بنا لیا سمپل اس میں جس سے ہم لوگ بیسیکلی کرتے ہیں جو بیسیک چیزیں یوز کرتے ہیں اپنی وہ چیزیں یوز کی اور ایڈن میں پاستہ کے جگہ میں نے لزانیا کی سٹرپس کو کٹ کر وہ ڈال دیا تھا اس میں میں نے چکن لیا اس میں اور اس میں اپنے مسائلے ڈالے سپائسز آپ نے اپنے حساب سے ڈال لے نمک اور سپائسز نمک سپائسیز ڈالے اس کے بعد اس میں لسینہ دروک کا پاورڈر ڈالا اور اس کے بعد اس میں میں نے جی ڈالا پیپریکا پاورڈر اور اوریگینو پارسلے اوریگینو پارسلے آپ اپسیل ہو تا چاہیے ڈالیں نہ ڈالیں لیکن اوریگینو پاسٹا میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کا تیسٹ کو انہینس کر دیتا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک لئے پاوپرلی ریٹ تمارٹو ساوس نہیں بنایی سمبل ٹومیٹر پیسٹ یوز کیا وہ میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ افتاری میں صرف اور صرف ون آور رہ گئے تھا اور میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو پاپرلی سارا پاستہ بنا دی میں نے سمبل ہر چیز جو کوئی چیزیں تھیں وہ ساری اس میں یوز کی اور اس کو میں نے بنا لیا اس میں کیچپ ڈالی مائنس ڈالی اور اس کے بعد اس کے اچھے سے بنائی کر کے اس میں بیسیک اپنے ویجی ٹیبلز ڈال دیا ویجی ٹیبلز آپ اپنے مرضی کے ڈالیں اس میں شملا میرچ اور گاجہ ری ڈال دی ہے میں نے اس میں شملا میرچ اور گاجہ ڈالی اور اس کو تقریباً بس ہلکا سا سوتے کیا فور ٹو فائو منٹس کے لئے فول آنچ پہ کیونکہ اگر آپ اس کو لوگ اس پہ فلیم پہ کریں گے تو وہ بلکل ہی جڑ جائے گا اس کے بعد اس میں کونز ڈالے کونز پہ میں نے اس میں نظانیہ میں ڈالا تھا اور اس سے بعد وہ بچ گیا تھا ٹین تو وہ ضائع ہو جاتا ہے تو کونز پہلے میں نے تھوڑی ٹھوڑی ڈالو لیکن پھر میں نے سارے کونز ڈال دی ہے پھر اس کے بعد اس کو دو منٹ بس کر کے اس کے بعد میں نے اس میں نظانیہ کی اس ٹیپ ڈال دی اور اس کو مکس کر لیا اور اس کے بعد ہمارا جھٹ پڑ سے پاستہ ریڈی ہو گیا جو کہ بلکل اگزیکلی ٹیسٹ پاسا جیسا ٹیسٹ دی رہا تھا یہ بہت مزیقہ تھا اگر آپ کے پاس کبھی اس طرح کچھ چیز لیفٹ آور رہ جائے تو اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو یوز کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دیئے کہ ہم اس کو ویسٹ نہیں کرنے پا رہے تو جی امید اپنی دعا میں یہ ضرور یاد رکھی گا ٹیک کیئر اللہ حافظ